تھنڈر ٹوئنز 2021 کو ڈس لائک یا لائک کر دیں کہانی کی شروعات میں ہم ایک بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک پریسٹ پادری تھے وہ ایک آئلنڈ کے پہاڑ پر بیٹھے پریئر عبادت کر رہے ہوتے ہیں مگر اچانک سے ان کے اوپر آسمان سے آگ گرنے لگی تھی جسے دیکھ کر وہ پہت زیادہ در گئے تھے وہ آگ آسمان پر بھی کول کول چکر میں گھوم رہی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ آگ ایک اور آدمی پر جا کر گری تھی جو کہ زاؤ خاندان کا راجہ تھا اس آگ کو گرتے ایک اور عجیب سفید بالوں والے آدمی نے بھی دیکھا تھا جو کہ شین ڈائنیسٹی یعنی کہ شین خاندان کا لیڈر تھا وہ ایک ٹاور پر کھڑا تھا جس کو سٹار ٹاور کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یہاں پر پریسٹ راجہ اور لیڈر اس بات کو جان گئے تھے کہ ایسی آسمان سے آگ کا گرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ایک نیا جنرل پیدا ہونے والا ہے جو کہ ہم پر حکومت کرے گا جس کی آنے سے سب کچھ بدل جائے گا اور ابھی اس وقت شین خاندان کی ہر طرف حکومت تھی مگر لیڈر جان چکا تھا کہ بہت جلتی یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے جبکہ زاؤ خاندان کے راجہ کی حکومت دن با دن طاقتور ہوتی جا رہی تھی اور اس بات کو بھی کہا جاتا تھا کہ نیا جنرل زاؤ خاندان میں پیدا ہوگا اب جو شین کا لیڈر تھا خاندان کی حکومت کبھی ختم ہو اور کوئی نیا جنرل ان پر حکومت کرے اب شین خاندان کے سپاہی جا کر سبی پر حملہ کر دیتے ہیں انہوں نے سب کو مار دیا تھا شین کا لیڈر ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ ہر طرف اس کی حکومتوں حملے کی وجہ سے سبی لوگ مارے گئے تھے ان کے گھر تک تباہ ہو چکے تھے اس دوران بس جو اس شہر کا لیڈر تھا اس کی جڑوا بیٹے ہی زندہ بچے تھے لیڈر بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا وہ اس بات کو جانتا تھا کہ وہ زیادہ درزندہ نہیں رہ سکتا اسی لئے اس نے اپنے اڑنے کی طاقت کو اپنے جڑوا بیٹوں میں سے ایک کو دے دی تھی یہاں پر شین خاندان کا لیڈر بھی پہنچ کیا تھا اور آ کر اس لیڈر کو مار دیتا ہے اس کا ارادہ اس لیڈر کے جڑوا بچوں کو بھی مارنے کا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انہی میں سے ایک نیا جنرل بنے گا مگر تب ہی یہاں پر پریسٹ آ جاتے ہیں جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھے تھے اور شین کے لیڈر کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں ان کے درمیان میں لڑائی ہو گئی تھی وہ دونوں لڑتے لڑتے ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اس لڑائی میں شین کا لیڈر کافی زخمی ہو چکا تھا جس وجہ سے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر دوسری طرف ہم زاؤ خاندان کے راجہ کو دیکھتے ہیں جو ان جڑوہ بچوں کے پاس آ گئی تھے جب وہ آ کر دیکھتے ہیں تو ان کا سارا شہر تباہ ہو چکا تھا ادھر پریسٹ بھی آ گئی تھی پریسٹ راجہ سے کہتی ہیں کہ تم ہی وہ انسان ہو جو ان دونوں بچوں کی دیکھ پال کرو گے کیونکہ میں جانتا ہوں ایک دن ان دونوں بچوں میں سے ہی کوئی ایک جنرل بننے والا ہے جس کی ہر جگہ پر حکومت ہوگی وہاں پر پریسٹ نے دونوں بچوں کے نام بھی رکھ دیئے تھی جن میں سے ایک کا نام لیزین اور دوسری کا نام خوان تھا اس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہمیں اٹھارہ سال بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے ہم لیزین کو دیکھتے ہیں جو بڑا ہو گیا تھا اور اپنے گھر کے چھت پر کھڑا نقلی پنک لگا کر اڑنے کی کوشش کر رہا تھا اسے سب دیکھ کر پریشان تھے اور اس کا مزاگ بھی بنا رہے تھے کیونکہ لیزین اکثر ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا وہ ان سب کو گسے سے جواب دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں ضرور اڑوں گا اور زمین پر آخر گر جاتا ہے اس کے بعد ہم ہوان کو دیکھتے ہیں جو لیزین کی طرح ہی بڑا ہو چکا تھا وہ اپنے ڈیڈ راجہ کے ساتھ بیٹھا میٹنگ کر رہا تھا اور یہ زاؤ خاندان کے وہی راجہ تھی جو بچپن میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے راجہ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری لڑکی بیٹی تھی جو ان کے سٹوڈنٹ تھی اس کا نام شنگ ہوتا ہے راجہ یہاں پر اب دونوں بھائیوں کو پریسٹ کے مشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پریسٹ چاہتے ہیں کہ تمہیں جا کر جنرل کی گولڈن سٹیک کو لانا ہوگا جس کے بعد ہی تمہیں جنرل بنائے جائے گا اور وہ سٹیک صرف وہی اٹھا سکتا ہے جو اصل جنرل ہوگا جو کہ راجہ کے نظروں کے سامنے خوان تھا یہ سن کر لیزن کہتا ہے میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور وہ لڑکی شنگ بھی جو راجہ کے سٹوڈنٹ تھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پہلے تو راجہ ان کو روکتے ہیں پر بعد میں تینوں کو جانے کی اجازت دے دی تھی جاتے ہوئے راستے میں لیزن اپنی باتوں سے سب کو مزے کروا رہا تھا جبکہ حوان بالکل یہ خاموش تھا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہا کرتا تھا اب وہ ایک پرانے قبرستان میں آگئی تھی اب جب وہ آگے جانے لگتے ہیں تو اچانک سے ان کی آگے ایک دیوار آگئی تھی اس دیوار کو دیکھ کر لیزن مزاک میں یہ کہتا ہے کہ اس دیوار کا تو میں ایک مکہ مار کر یہ توڑ سکتا ہوں جب وہ ایسا کرتا ہے تو سچ میں دیوار ٹوٹ گئی تھی جسے اس کا بھائی اور شنگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ دیوار گرتی ہے اس کے پیچھے ایک سٹیچو ایک مورٹی تھی جس کے ہاتھ میں وہی گولڈن سٹک تھی جس کو یہ یہاں پر لینے آئے تھی اب اس کو لینے خوان آگے بڑھتا ہے کیونکہ راجہ نے اسے بتایا تھا کہ وہی اصل جنرل ہے پر جب وہ سٹک کو اٹھانے جاتا ہے اس سے وہ سٹک نہیں اٹھائی جاتی اب اسے اٹھانے لیزنگ آگے بڑھتا ہے جب وہ سٹک کو پکڑتا ہے تو وہ تو اس کے ہاتھوں سے چپک گئی تھی وہ اس کو اٹھا کر زمین پر مارتا ہے تو زمین سے روشنی باہر آئی تھی اور وہ روشنی سیدھا آسمان تک جا رہی تھی یہ دیکھ کر لیزنگ کا بھائی اور شنگ کافی حیران ہوتے ہیں ادھر دوسری طرف ہمیں شین کا لیڈر دکھا جاتا ہے جو بیٹھا کوئی جادو کر رہا تھا اچانک سے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اسے پتا چل گیا تھا کہ جو اصل جنرل ہے وہ گولڈن سٹک تک پہنچ چکا ہے محل میں جب راجہ اور پریسٹ ساتھ ہوتے ہیں تو ادھر لیزنگ ہاتھ میں گولڈن سٹک لے کر آ رہا تھا جسے دیکھ کر دونوں حیران ہو گئے تھے کیونکہ یہ دونوں تو سمجھتے تھے کہ اصل جنرل ہوان ہے اب یہ دونوں اس بات کو جاننے کے بعد ہوان کو جنگل میں لے جاتے ہیں یہ دونوں ہوان کو مارنا چاہتے تھے دراصل جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا لیڈر یعنی کہ ان کی اصل ڈیڈ نے اپنے ونگز کی تھنڈر پاور ہوان کے اندر ڈالتی تھی مگر وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹوں میں ہوان نہیں بلکہ لیزن اصل جنرل ہے ایسا انہوں نے اس لی کیا تاکہ لیزن کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ پتا نہ چلے کہ وہ اصل جنرل بنے گا ورنہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا اب پریسٹ ہوان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈ نے جو تمہیں اپنی طاقتیں دی تھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری طاقتیں لیزن کو مل جائیں کیونکہ وہ ہی جنرل ہے اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم تمہیں مار دیں گے لیکن تب ہی وہاں پر شین کا لیڈر پہنچ چکا تھا جو کبھی بھی اپنی حکومت ختموں نے نہیں دینا چاہتا تھا وہ راجہ اور پریسٹ پر حملہ کرتا ہے اور وہاں سے ہوان کو اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ اس جگہ پر لے آیا تھا جہاں پر ہوان اور لیزن پیدا ہوئے تھے یعنی کہ وہی جگہ جس کو اسی شین کے لیڈر نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تباہ کروایا تھا یہاں پر وہ ہوان کی آداشت کو اس وقت میں لے جاتا ہے جو وہ پیدا ہوا تھا اور ساتھیوں سے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے موم ڈیڈ کو کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے سوتیلے ڈیڈ زاؤ خاندان کی راجہ نے مارا تھا اور ایسا اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم دونوں بھائیوں میں سے ایک جنرل ہوگا یہ سن کر تو ہوان بلکل ٹوٹ چکا تھا کہ جس راجہ کو اب تک اس نے ڈیڈ کی طرح سمجھا اس نے ان کی اصل موم ڈیڈ کو مار دیا شین کا لیڈر اپنی جال میں کامیاب ہو چکا تھا اب وہ ہوان سے کہتا ہے کہ جو طاقتیں تمہیں تمہارے ڈیڈ نے دی تھی انہیں باہر لانے کی کوشش کرو تب ہی تم زاؤ خاندان کی راجہ سے بدلہ لے سکتے ہو یہ سب جاننے کے بعد ہوان بھی اب بدلہ لینے کے لیے تیار تھا ادھر لیزن پریس سے کہتا ہے کہ آپ کو مجھے لڑنا سکھانا ہوگا تاکہ میں اپنے بھائی کو جا کر بچا سکوں دوسری طرف شین کا لیڈر خوان کو ایسی جگہ پر بٹھا دیتا ہے جہاں پر بیٹھ کر اس کی وہ طاقتیں واپس آ سکتی تھی جو اس کے ڈیڈ نے دی تھی ادھر لیزن بی ہوا میں اڑتا پریسٹ کے ساتھ ان کی آئرنڈ پر جا رہا تھا اس کے ساتھ شنگ بھی تھی اس کے جانے کا مقصد تھا تاکہ وہ پریسٹ سے لڑنے کی ٹریننگ لے سکے وہ آ کر اب اپنی ٹریننگ کرنا شروع کرتا ہے جب وہ سب کچھ سیکھ رہا تھا اسی دوران اسے خبر ملتی ہے کہ اس کے ڈیڈ یعنی کے زاؤ خاندان کے راجہ کو ہوا نیاقوا کر لیا ہے کیونکہ وہ اپنے موم ڈیڈ کا بدلہ لینا چاہتا تھا اب بیٹھن اپنے ڈیڈ کو بچانا چاہتا تھا مگر پریسٹ اسے جانے سے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تم ٹھیک طرح سے نہیں سیکھے تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے مگر لیزنگ کسی بھی طرح اپنے ڈیڈ کو بچانا چاہتا تھا اب پریسٹ مان جاتے ہیں اور اسے جانے کی اجازت پی دیتی تھی جاتے ہوئی پریسٹ اسے ایک گولڈن ڈریگن فروڈ پی دیتے ہیں جو اس کے اندر طاقت کو بڑھانے میں مدد دے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو تم اس پھل کو کھا لینا ادھر دوسری طرف ہم راجہ کو دیکھتے ہیں جس کو ہوان مار رہا تھا جب وہ راجہ کو اپنے ہتھیار سے مار نہیں والا تھا تو وہاں پر لیزن آ جاتا ہے اور اپنی گولڈن سٹک سے ہوان کو دور کرتا ہے اور ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہمارے ڈیڈ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اسے تمہیں مجھے دینا ہوگا مگر ہوان جو کہ کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ شین کے لیڈر کے کنٹرول میں تھا یہاں پر ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں لڑائی شروع ہو گئی تھی ہوان لیزن کو مارنے والا تھا مگر رک جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اپنے سگے بھائی کو مارنے کی بلکل ہمت نہیں تھی اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا تھا اب ہوان سٹار ٹاور پر جا کر شین کے لیڈر کو بتاتا ہے کہ وہ لیزن کو مارنے میں ناکام رہا اس بات پر اس لیڈر کو بہت گصہ آ گیا تھا وہ ہوان کو واپس سے دوبارہ اسی جگہ پر جانے کا کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا اس جگہ دوبارہ چا کر ہوان کی پاورز ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں دوسری طرف لیزن اور شین کو بھی دیکھتے ہیں جو سٹار ٹاور کے اندر آنے میں کامیاب ہو گئی تھے مگر رونے آنے میں دیر ہو جاتی ہے کیونکہ ہوان اپنی برائیوں کی وجہ سے اب دیمن میں بدل چکا تھا جب لیزن اندر آتا ہے تو دونوں میں آتے ہی لڑائی شروع ہو گئی تھی تب ہی لڑتے ہوئے ہوان کے اندر جو پاورز تھی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اس کے اندر جو اڑنے کی طاقتیں تھی وہ واپس آ جاتی ہیں ہوان وہاں پر شینگ پر حملہ کرتا ہے جو اب تک لیزن کا ساتھ دے رہی تھی مگر لیزن آ کر اسے بچا لیتا ہے اور وہ ہتیار لیزن کو لگ گیا تھا ہوان نے لیزن کو پکڑ لیا تھا شینگ جا کر ساری باتیں راجہ اور پریسٹ کو بتاتی ہے اس لیے وہ لیزن کو بچانے پورٹل کے راستے سے سٹار ٹاور میں پہنچ گئے تھے ادھر دوسری طرف ہوان کو پتا چل چکا تھا کہ شینگ کا لیڈر اسے دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ شینگ کا لیڈر اب ہوان کی طاقتوں کو اپنے اندر حاصل کرنا چاہتا تھا شینگ کا لیڈر جب یہ سب کچھ کر رہا تھا تب ہی ہوان کو ایک سپنا آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی فیملی اور سبی کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شینگ کا لیڈر تھا تب ہی وہاں پر اس کے پاس راجہ اور پریسٹ لیزن بھی پہنچ گئے تھے انہوں نے آ کر ہوان کو بچا لیا تھا مگر انہیں دیر ہو گئی تھی کیونکہ شینگ کے لیڈر نے ہوان کی آدھی طاقتوں کو لے لیا تھا یہ سب ہی اب جلدی سے باہر جاتے ہیں جہاں پر شینگ لیڈر کے سپاہی ان کا راستہ روک رہے تھے ایک سپاہی جب لیزن کو مارنے والا تھا تو اس کے آگے شینگ آ جاتی ہے اور خود اپنی جان دے دیتی ہے لیزن جب یہ دیکھتا ہے تو گصے میں تو گصے میں اب وہ اپنی گولڈن سٹک نکالتا ہے جس سے اس نے سبھی سپاہیوں کو مار دیا تھا ادھر شینگ کے لیڈر کے پاس آسمان کو تباہ کرنے کی طاقت آ چکی تھی وہ آہستہ آہستہ اس طوفان کو آسمان کی طرف بڑھا رہا تھا پریسٹ جب یہ دیکھتے ہیں تو لیزنگ اور خوان کو یہ سب روکنے کا کہتے ہیں اب خوان لیزنگ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اڑنے کی طاقت آ چکی تھی اب آسمان پر جانے کے بعد اس نے اپنی ساری طاقتوں کو لیزنگ کو دے دیا تھا سب کچھ کھونے کے بعد خوان نیچے کر جاتا ہے اور اس طوفان سے ٹکرا گیا تھا جو آسمان کی طرف بڑھ رہا تھا اسی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر لیزنگ بہت دکھی ہوتا ہے اسے گصہ آ گیا تھا وہ یہاں پر اپنا ڈریکن فروٹ کا استعمال کرتا ہے جو کہ اسے پریسٹ نے دیا تھا اس پھل کو کھاتے ہی وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اس نے اس طوفان کو روک دیا تھا پریسٹ اور راجہ جان چکے تھے کہ ایک نیا اور اچھا جنرل واپس آ گیا ہے جس سے چائنہ اب دوبارہ پر امن بننے والا تھا کیونکہ شین کے لیڈر اور اس کی حکومت اب ختم ہو چکی تھی لیزنگ نے اس لڑائی میں اپنے بھائی اور شین کو تو کھو دیا تھا مگر اب وہ ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھا اس نے برائیوں کو ختم کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے